ابھی آپ کو براہ رہا سلاحون لیے چلیں گے جہاں صوبائی وزرہ میڈیا بریفنگ دے رہے ہیں کیونکہ کے پی کے نے پرکیورمنٹ نہیں کی سندھ نے پرکیورمنٹ نہیں کی اس کے باوجود کیونکہ پنجاب ایک بڑا بھائی ہونے کا ہمیشہ کھلے دل سے اس کو تسلیم بھی کرتا ہے اور ہمیشہ اپنی باہیں کھول کر ان کو خوش آمدید بھی کہتا ہے لہٰذا ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ پنجاب سے آٹا میدہ سوجی چوکر کوئی چیز کے پی کے یا سندھ نہیں جائے گی کیونکہ انہوں نے نہیں کی ہم فیڈل گورنمنٹ سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی وزیراعلا پنجاب نے کہ آپ سندھ کو بھی گندم کا جو پاسکو کے پاس پڑی ہوئی ہے اس کے ریزرو ہے اس میں سے کوٹا دیں کے پی کے کو بھی دیں اور پنجاب بھی اپنا رول پلے کرے گا ہمارے پاس 23 ملین ٹن کے سٹاک آج بھی مجود ہے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اب مسئلہ کہاں پر آ رہا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں تاکہ فلور مل کے کچھ نام نہاد بندوں نے کچھ باتیں کی میں اس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں ہماری حکومت آنے سے پہلے جب رمضان بزار لگے ایک زیکٹ فگر آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کتنی سبسیڈی کی مد میں بائیس دن کا رمضان بزار لگتا آپ کو سب کو پتا بائیس دن کا اور اس کے اندر جو موجے کروائی جاتی رہی ہیں فلور مل کے ساتھ اور ان کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ان کو ان موجوں کی لط پڑی ہوئی ہے اور جو میں نے کیا ہے جو کیبنٹ نے کیا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں ہم برے کیوں لگ رہے ہیں ہم کس وجہ سے انہیں اچھے نہیں لگ رہے ہیں اس وجہ سے اچھے نہیں لگ رہے ہیں کہ نو اشاریہ تین سات آٹھ بلین روپیز تقریباً سوہ نو ارب روپیہ بائیس دنوں کے اندر آٹے کے اوپر انہوں نے گھما پھرا کر آٹے کے اوپر سب شڑی کا چارج کیا حکومت پنجاب سے ساب کا دور میں جو آخری رمضان بزار تھا نو اشاریہ تین سات آٹھ اسی لائن کے اوپر اس فلار مل اسوسییشن نے ہمیں لانے کی کوشش کی ہم نہیں آئے ہم نے آپ کے پیسے کتنے بچائے ہیں آپ کے خون پسینے کے پیسے جو بچائے ہیں میں نے ٹوٹل سب شڑی جو ہے اتنا ہی آٹے میں کیا رمضان میں کوئی بہران پیدا ہوا کیا کسی نے ایک تھیلے کا کہا کہ ہمیں نہیں مل رہا ہم نے مونٹرنگ کی ہم نے ان کی بلیک میلنگ میں نہیں آئے ہم نے ٹوٹل سب شڑی دی ٹو پوائنٹ تھری بلین پیسے کتنے بچائے سوہ سات سو کڑوڑ روپیہ رمضان میں ہم نے بچایا یہ اس وجہ سے ہمارے خلاف ہیں یہ اس وجہ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت ہماری پیچھ کے اوپر کیوں نہیں کھیلیں نہیں کھیلیں گے ہم مافیا کے خلاف لڑیں لڑیں گے میں نے کبھی آ کے نہیں کہا ٹی وی کے اوپر یا انہوں نے میرے دوستوں نے آ کے کہا کہ ہم نے سوہ سات سو کروڑ روپیہ بچایا کبھی میں نے بات نہیں کی اس لیے یہ ہمارے فرائز میں شامل ہے ہم نے احسان نہیں کیا ہم نے گوڈ گورنس کی بات کی آٹا بھی ملا رمضان بزار کے اندر سبزیاں آدھی ریڈ پر دیں میں آپ سب کو لے کر رمضان بزاروں کے اندر بھی گیا ہوں میرے ساتھ چلیں اور جا کر دیکھیں کیا کوالیٹی کی چیز مل رہی ہے کیا پچاس والی پچیس میں مل رہی ہے کیا اسی والی چالیس میں مل رہی ہے کیا آٹے کا تھالہ اسی ریڈ میں مل رہی ہے یہ ساری چیزیں ہم نے کی اس لیے کہ یہ عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے پچھلے دور کے اندر انہی نام نہاد فلار مل اسوسییشن والے کیا کرتے رہے ہیں یہ کرتے رہے ہیں کہ حکومت سے ربیٹ چارج کرتے رہے ہیں پچھتر پے پر میٹرک پر ٹن پچھتر پے پر ٹن حکومت سے ربیٹ لیتے رہے ہیں اور پچھپن ڈالر پچھتر ڈالر اور پچھپن ڈالر سٹیڈ بینک سے اور جھوٹے کاغذ بناتے رہے ہیں ان کی ساری لسٹیں آپ کے سامنے شیئر کروں گا میں ان سے پوچھیں گے کہ کس جگہ پر آپ نے یہ گندم بیچتے رہے ہیں یہ فلار مل فلار مل کرتے ہیں دنیا میں کہیں پر کسی شیلف کے اندر یہ افغانستان کے ادھر ایکسپورٹ کے معاملے میں